بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ڈسکس کریں گے ورک اینرڈی پرنسپل ورک اینرڈی پرنسپل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چینج ان کینٹی کا اینرڈی ہوگی وہ کس کے ایکوال ہوگی that is equal to work اس کو ہم ڈرائیو کرتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ہے یہ ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ہے اس آبجیکٹ کی جو میس ہے وہ اہم ہے اور یہ موک کر رہا ہے with velocity وی آئی کے ساتھ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر force f exerted کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کو ایسے کھینٹے ہیں جنہیں ہم force exerted کریں گے اس کے جو پہلے velocity تھی نا وی آئی وہ چینج ہو جائے گی چینج ہو جائے گی اور اب جو velocity ہو جائے گی وہ ہمارے پاس کیا آتے گی بھی آئی اب جو ہی velocity چینج ہوگی اس میں کیا پر reduce ہوگا acceleration اور یہ اوپجیکٹ جو ہے وہ distance d travel کرتے ہیں اب اگر ہم اس پہ جو equation of motion ہے اس کو ہم use کرتے ہیں وہ کیا آجے مگا pass ورخم با ہے ورخم مہتر تو اقریشن افموشن ہم بھیوز کریں گے یہ آجائے گا 2A D is equal to VF scale minus VF scale یہاں سے جو D ہوگا وہ کس کے equal آجائے گا D is equal to آجائے گا VF scale minus VF scale 2A اس کو ہم نام دے دیں گے اقریشن بان کا اس کے بعد نیکس ہے according to Newton's second law according to Newton's second law Newton's second law مقابق کس کے equal that is equal to M A اس کو ہم نام دے دیں گے اقریشن بان کا اس کے بعد ہم کریں گے ملٹیپلائی کریں گے اقریشن بان کو اور اقریشن ہے اب یہ آجائے گا جب آپ نے ان دونوں پیشن کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو لیٹھین سائیڈ کو ہم لیٹھین سائیڈ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اور لیٹھین سائیڈ کو ہم لیٹھین سائیڈ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے یہ آجائے گا FD is equal to M A into آجائے گا VF scale minus V I scale آجائے گا 2A یہ A A کے ساتھ کر جائے گا یہ ہمارے پاس آجائے گا FD is equal to اس کو 1 by 2 ایسے لگ سکتے ہیں 1 by 2 M VF scale minus 1 by 2 M V I scale یہ جو M B ہے یہ کس کو represent کہہ دے that is work M VF کہتی ہے ہمارے پاس final K E اور یہ کیا جائے گی یہ initial K E یہ آجائے ہم لکھ سکتے ہیں work is equal to change K E یہ تھا ہمارے پاس work energy principle کہ work کس کے equal work done on our body is equal to change in its kinetic energy یہ تو اس وقت ہے اگر کوئی object move کر اگر یہ زمین کے نحاص gravitation میں اگر کوئی object کے اگر اپنی position change کرتا ہے تو اس وقت جو work ہوگا that is equal to change in gravitational potential energy اس ہی mass system ہے اب وہاں بھی ہم کیا کرتے ہیں کسی سپرنگ کو stretch کرتے ہیں یا compress کرتے ہیں تو اس کی جو position ہوگی وہ ہمیں بتا دے گے اس کے work میں یا اس کو change کرنے کے لیے جو potential energy میں جو ہوگا وہ ریپریزنٹ کرے گا work کرے گا تو یہ